اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج آئین کے او اور اس چینل میں آپ کو مختلف قسم کی اپ ڈیٹس جو ہے وہ آئے روز ملتی رہتی ہیں چاہے ان کا تعلق ایڈیوکیشنل ایکٹیوٹیز سے ہو ایڈیوکیشنل نوٹیفکیشن سے ہو یا پھر گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں اس کے حوالے سے اگر کوئی نوٹیفکیشن گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جاری کیا جائے یا فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کیا جائے تو اس طرح کی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں ادھر اصل گورنمنٹ آف پاکستان فائنانس ڈپارٹمنٹ نے سرکاری ملازمین کے لیے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور جو پینشنرز ہیں ان کے لیے ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا جا چکا ہے اور بیک گراؤنڈ میں سکرین کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو کے اس بیک گراؤنڈ میں کہ وہ نوٹیفکیشن جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ ایک آثنٹک نوٹیفکیشن ہے اور آپ اس کو ملحظہ فرما رہے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ سرونٹس ہوں یا پینشنرز ہوں تو ہر سال ان کی پینشنز کے اندر اور جو پے ہوتی ہے اس کے اندر انویل انکریز ہوتی ہے سالانہ اضافہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی اس حوالے سے ہے کہ فیننس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے پینشنرز کے لیے اور سرکاری ملازمین جو ہیں گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں گریڈ 1 سے لے کر 22 تک یعنی گریڈ 1 سے لے کر 22 تک ان کے لیے ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا جا چکا ہے اور اس نوٹیفکیشن کے اندر جو میرز جو ہیں اور مختلف قسم کی جو سجیسٹنز ہیں وہ دی گئی ہیں اور اس کو ریفر کیا گیا ہے جو فیننس سیکٹریز ہیں ہمارے پروینسز جو ہیں پاکستان کے ان کے مطلب ہے کہ فیننس سیکٹری کے پی کے اس کو اس کی طرف بھی فارورٹ کیا گیا ہے فیننس سیکٹری خیبر پکٹونخا کی طرف بھی اور گلگت پلتستان کی طرف بھی اس کو فارورٹ کیا گیا ہے فیننس سیکٹری پنجاب کی طرف فیننس سیکٹری سندھ ان سب کی طرف جا ہے اور بلوچستان کے جو فیننس سیکریس کے اس کو فرورٹ کیا جا چکا ہے اور اس کے بعد وہ ڈیسیجن لیا جائے گا تمام جو چیزیں ہیں تمام فراتحال جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں جو ایک وبائی مرض ہے اس کی وجہ سے بھی کافی مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن ریٹ جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور انیمپلائیمنٹ ریٹ کا بھی مسئلہ ہے ہمارے اس ملک کے اندر اور پھر اوپر سے یہ جو مسائل ہیں آج کل جو لاکڈون چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی مسائل ہیں تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان فیننس ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا ہے ناظرین اور یہ نوٹفیکیشن جو ہے اس میں اتائے کیا جائے گا کہ کتنا اضافہ کرنا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اور جو پینشنرز ہیں ان کی تنخواہوں میں اس حوالے سے یہ ایک نئی اپ ڈیٹ ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور آنے والی اپ ڈیٹ سے بخبر رہی ہے